بھائیز بیلکم ٹو کریکٹ سیبل سرویس ایکجام سی سی ایسی میں آپ کا سواگت ہے اور ڈیلی کرنٹ افیرز کی سیریز میں آج سیکنڈ جنوری 2019 کا کرنٹ افیرز دیکھتے ہیں اس سے پہلے آپ سب کو اپی نیو یر چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا کرنٹ افیرز سب سے پہلے جو کرنٹ افیرز ہے وہ ہے بیسیکلی آپ کو آپریشن انہیرنٹ ریزولف آپ کا کس کنٹری سے ریلیٹڈ ہے آپریشن انہیرنٹ ریزولف آپریشن انہیرنٹ ریزولف کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کا یو ایسے سے ریلیٹڈ ہے یو ایسے نے بیسیکلی آپریشن لانچ کیا تھا اگینشٹ آئی ایس کے خلاف کیا تھا کہاں پر آئی ایس آئی ایل ان اراک سیریہ ان پریویسلی جو ہے آپ کا لیبیا کے خلاف تھا آئی ایس آئی ایل میں کیا تھا تو آپریشن انہیرنٹ ریزولف کے سے آپ کا ریلیٹڈ ہے یہ آپ کا یو ایسے سے ریلیٹڈ ہے ابھی بیسیگلی کیا ہوا ہے لائف ٹائم اچھیومنٹ آنرز آوارڈ 2019 جو ہے آپ کا ہائیشٹ آوارڈ ہے آپ کا امریکن اکیڈمی آف آفتھامولوجی اوکے تو یہ آوارڈ کس کو دیا گیا ہے یہ آوارڈ کیا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے آفتھامولوجسٹ ہوتا گیا ہے بیسیگلی آپ کا سپیسلسٹ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں آپ کے ان آئیس بیجن کیرز کے بیسیگلی جو آپ کے سپیسلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ آوارڈ ان کے لئے ہے اور یہ آوارڈ کس کو دیا گیا ہے یہ آپ کا آوارڈ دیا گیا ہے ڈاکٹر سنتوس گجانن اوکے تو آپ کے بیسیگلی یہ فرسٹ انڈین ایسے بن چکے ہیں جن کو یہ لائف ٹائم اچھیومنٹ آنر آوارڈ ملا ہے نیش جس میں شٹارٹ کرتے ہیں آپ کا امپورٹن 11 جو آپ کا پروٹین ہے ابھی ریسیگلی نیوز میں تھا امپورٹن 11 تو یہ پروٹین کیوں نیوز میں تھا ابھی امپورٹن جو 11 آپ کا پروٹین ہے بیسیگلی نیوز میں اس لئے تھا کیونکہ ابھی جو ریسرچ کی گئی تھی تو اس پر پتہ پڑا ہے کہ اس امپورٹن 11 جو پروٹین ہے اس سے آپ کا کولوریکٹل آپ کا کینسر ہوتا ہے کولوریکٹل کینسر آپ کا امپورٹن 11 سے ہوتا ہے کولوریکٹل کینسر بیسیگلی کیا ہوتا ہے کولوریکٹل کینسر آپ کا کولون کینسر ریکٹل کینسر جو فیسیکلی آپ دیکھیں گی ہومن ڈائیجیسٹیف سسٹمز میں جب بیسیکلی آپ کا یہ فوڈ بغیرہ ڈائیجیسٹ ہو جاتا ہے جو فیر ایکٹل میں جاتا ہے وہاں پر یہ کینسر کریٹ کرتا ہے نیشٹ فورد کوشن دیکھیں گے کیٹ 3 بھی اوکے سی اٹی 3 بھی آپ کا جو سسٹم ہے ابھی ریسنڈلی نیوز میں تھا یہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے آپ کا یہ آپ کا ریلیٹڈ ہے آپ کا بیسیکلی انسٹومنٹ لینڈنگ سسٹم بیسیکلی آپ کا کس میں ہیلپ کرے گئی آپ کو ہیلپ کرے گا بیسیکلی یہ ارپلینس بغیرہ ہیں جب آپ کا فوڈ بغیرہ زیادہ ہوتا ہے دیو بغیرہ آپ کا پائنٹ گڑ جاتا ہے تو فوڈ بغیرہ جو کریئٹ ہوتا ہے بیسیکلی آپ کا تو آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے جس کو آپ کوہرہ بولتے ہو تو آپ کو وہ چیز دکھائی نہیں دیتی ہے یہ سامنے کا رستہ لینڈنگ بغیرہ نہیں ہو پاتی ہے جس سے فلائٹ بغیرہ جو ہے وہ آپ کی ڈیلے ہوتی ہے اور یہ سسٹم بیسیکلی اس چیز سے لیٹڈ ہے آپ کی جو فلائٹ بغیرہ کی جو لینڈنگ ہے اس میں ہیلپ کرے گا نیشٹ کوشن کی بات کرتے ہیں پاتھل گاری جو مومنٹ ہے بیسیکلی ابھی وہاں پاتھل گاری مومنٹ سے لیٹڈ ہے پاتھل گاری ابھی ریسینٹلی کیا ہوا ہے پاتھل گاری مومنٹ کے خلاف ابھی ایف آئی آر درج ہوئی تھی کچھ سامنے پہلے کچھ سال پہلے ایک سال پہلے تو بیسیکلی ابھی جتنی بھی ایف آئی آر درج ہوئی تھی اس مومنٹ سے لیٹڈ وہ ساری ایف آئی آر درج ابھی نئی سرکار جو بنی ہیں انہوں نے بترو کر لی ہے تو یہ کس شٹیٹ سے لیٹڈ ہے یہ آپ کا شٹیٹ سے لیٹڈ ہے یہ بیسیکلی آپ کا جھارکھنڈ سے ریلیٹڈ ہے بیسیکلی اس میں کیا تھا ابھی جو بی جے پی گورنمنٹ تھی رگو برداز کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے دو ایکٹ پاس کیے تھے سنتھل پارگانہ ٹینینسی ایکٹ اور چھوٹا ناکپو ٹینینسی ایکٹ اس سے کیا تھا اس سے بیسیکلی ڈپلیمنٹ کیلئی جو بھی لینڈ بغیرہ ہے وہ ڈپلیمنٹ لینڈ یوز کر سکتے ہیں تو اس پہ کیا ہوا تھا لوگوں نے پردسن کیا تھا وہاں پر شٹون بغیرہ بیسیکلی لگا دیئے تھے اور بیروت پردسن دکھایا تھا بیسیکلی گورنمنٹ کے خلاف تو یہ اسی کے خلاف گورنمنٹ نے کیا کیا تھا ایف آئی ایٹ درچ کی تھی لوگوں نے خلاف جن جن نے یہاں پر انٹی ہوئے تھے تو یہ بیسیکلی جو نیو گورنمنٹ بنی ہیں تو انہوں نے کیا کیا جتنی بھی ایف آئی ایٹ اس کے مومنٹ کے اس میں درچ ہوئی تھی سارے بیدرہ کر لی ہیں میشت ابھی فرسٹ ٹرائل ہوا ہے ڈبل سٹیک ٹرین کا کہاں پر اوکے نیوز میں تھا یہ فرسٹ ٹرائل اور رن آف ڈبل سٹیک ٹرین کہاں پر کنڈیکٹ ہوا ہے بیسیکلی کس کوریڈور میں کنڈیکٹ ہوئے بیسیکلی ہوئے آپ کا بیسٹن ڈیڈیگیڈڈ فرائٹ کوریڈور میں آپ کا کنڈیکٹ ہوا ہے کہاں سے کہاں تک چلتی ہے یہ چلتی ہے آپ کی ریوارڈی ہریانہ سے مدر راجستان کے بیچ میں آپ کی چلتی ہے گائز لائک اور سبسکرائب کرتے جائے گا سو فرسٹ ٹرین آف ڈبل سٹیک ٹرین کہاں پر کنڈیکٹ ہوا ہے بیسیکلی آپ کا بیسٹن ڈیڈیگیڈڈ فرائٹ کوریڈور میں آپ کا کنڈیکٹ ہوا ہے نیشٹ کوشن آپ دیکھیں گے ابھی سپیس فلائٹ بومنز کے دورہ ہکی گئی ہے جس کا لانگش سپیس فلائٹ کا بھی ریکارڈ کریٹ ہو گیا ہے تو ان کا نام کیا ہے ان کا نام ہے کرشتینا کوچ یہ ناسا کی ایسٹرنوٹ ہیں اور تین سو اٹھائیس دن ان کو بیسیکلی ہو چکے ہیں تو بیسیکلی انہوں نے ایسا کیوں کیا کوشن یہ کریٹ ہوتا ہے بیسیکلی یہ دیکھنا چاہیتی تھی بیسیکلی کی جو سپیس فلائٹ ہوتی ہیں لانگ سپیس فلائٹ ہوتی ہیں اگر اتنے لمبے سمیت تک بیسیکلی سپیس فلائٹ جو رہتی ہے اس پر کیا فرق پڑتا ہے اس کو شٹیڈی کرنے کے لیے انہوں نے یہ فلائٹ کی تھی جو کیا لانگش فلائٹ ہو چکی ہے اور انہوں نے پیگی بیشتسن کا جو دو سو اٹھاسی دن کا ٹو اٹی اٹھ ڈیس کا جو ریکارڈ تھا اس کو توڑ دیا ہے بیسیکلی جو اسٹرولن برکس آف آرٹ ڈاٹا بیس بیسیکلی ابھی نیسینٹلی نیوز میں تھا یہ کس آرگنائیجیسن دوارہ منٹین کیا جاتا ہے یہ آرگنائیجیسن انٹرپول کے دوارہ منٹین کیا جاتا ہے اور یہ نیوز میں اس لیے تھا کیونکہ انٹرپول نے ابھی انڈیا کو انڈیا میں جو سی بی آئی ہے جو اسٹرولن برکس آف آرٹ سے ان کو منٹین کرتی ہے سی بی آئی وہ آثورٹی ہے تو اس کو کیا کیا ہے اس کو یہاں پر وانڈ کیا ہے اس کو علام کیا ہے کہ اب آپ انڈیا پرائم ٹارگیٹ ہے جو کی آٹھ ڈاٹا ویس ہے جو کی آٹھ ان کو اسٹرول کرنی کے لیے انڈیا کا انڈیا اب ان کا پرائم ٹارگیٹ ہے تو اس پر دھیان دیں ابھی اسٹیٹ آف فوریسٹ ریپورٹ 2019 ریلیز ہوئی ہے میں اس ریپورٹ کو پورا انیلیسس کروں گا اپنی نیشت ویڈیو میں اس کو بھی ضرور دیکھیں آپ پورا انیلیسس ہوگا پر ابھی کے لیے دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہائیشت فوریسٹ کبار ہے وہ کس اسٹیٹ میں ریکارڈ کیا ہے وہ ہوا ہے آپ کا مدھ پردیس میں مدھ پردیس کے بار فالو مدھ پردیس کو فالو کے روانچل پردیس میں چھتیزگار اڈیسائن مہاراشت نے اس ریپورٹ کو کون ریلیز کرتا ہے اس ریپورٹ کو ریلیز کرتا ہے فوریسٹ سربی آف انڈیا بیچیج انڈر دامنیشٹی آف انوارومنٹ فوریسٹ انڈ کلائیمیٹ چینج اوکے نیش کوشن دیکھتے ہیں ایٹریل فیرولیشن جو ٹیکنولوجی ہے وہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کی گیانٹ ایپل کی ٹیکنولوجی ہے وہ کیا ہے بیسیکلی آپ کا جو ایٹریل فیرولیشن ای ای ایف ٹی آپ کا کیا ہے جو یہ ٹیکنولوجی ہے بیسیکلی آپ کی ٹیکنولوجی کیا کرے گی آپ کی کیا کرے گی یہ آپ کا ریگولر ہارڈویٹ کو مینٹین کرے گی بیسیکلی آپ کا چیک کرے گی ایک واش ٹائپ کی ہے جو واش میں یوز کی گئی ہے ٹیکنلوجی جو کی آپ کی جو ہارڈ ویٹ ہے اس کو کاؤنٹ اپ کرے گی ڈیٹیکٹ کرتی رہی گی اس کو نیشت یہاں پر جو کوشن ہے آپ کا بیسیکلی ابھی بیسیکلی کیا ہوئے اوانچل پردیس میں ایک بورڈر ایڈیا ہے بیسیکلی آپ کا جو بیسیکلی گیلنگ اور جو بسنگ جو پوشٹ ہیں وہاں پر کیا ہوئے ایک روڈ بنایا گیا ہے آپ کا بریج بنایا گیا ہے مگنگ ٹھوٹنگ روڈ پر تو یہ جو بریج ہے اس کا نام کیا ہے اس بریج کا نام ہے بیسیکلی رابونگ یہ اتنا انگپورٹنٹ کیوں ہیں بیسیکلی یہ آپ کا سنگل ایسی روڈ ہے جو آپ کو جو آپ کی اوانچل پردیس میں گیلنگ اور بسلنگ جو بسلنگ آپ کی جو وہاں پر چوکی لگائی گئی ہے پوشٹ لگائی گئی ہے اس کو جو کمیونکیسن مینٹین کرتا ہے انڈیا کا یہ بی آر او دوارہ مینٹین کیا ہے بورڈا روڈ اورگنائیجیسن دوارہ اس کو مینٹین کیا گیا ہے اس کے بعد ایشٹر ڈوٹس دیکھ لیتے ہیں ابھی ریسینٹلی ایک شٹیٹ ہے ابھی نندن اسکیم لانچ کی ابھی نندن اسکیم کس شٹیٹ نے لانچ کیا یہ کی گئی ہے آسام کے دوارہ بیسیکلی یہ اسکیم کس سے ریلیٹڈ ہے یہ اسکیم ریلیٹڈ ہے آپ کا ایجوکیسن لانچ سبسیڈی پر اوکے تو یہ ایک ٹائم سبسیڈی دے گی آپ کو پانچ ہزار پچاس ہزار تک کی سبسیڈی آپ کو پروائیٹ کرے گی مطلب کہ اگر آپ نے ایک لاکھ کا لان کیا ہے تو پچاس ہزار کیا آپ یہاں پر سبسیڈی کے لیے ہیلپ کر سکتے ہیں اور بیسیکلی یہاں پر سی ایم نے آسام کی جو چیف منشٹر ہیں بیسیکلی انہوں نے خود بان فائی فور سیکس پندرہ سو چھالیس اسٹوڈنٹس کو یہاں پر چوز کیا ہے جن کو یہ ہیلپ پروائیٹ سبسیڈی پروائیٹ کی جائے گی اس کے بعد سیکنڈ جو یہاں پر ایشٹا ڈوٹس میں ہیں وہ ہم دیکھیں گے کلٹ کیوں پر ہے آپ کا سبتہ ماتری کا جو کلٹ ہے بیسیکلی آپ کا اعلیشت سنسکت انسکرپسن ابھی یہاں پر دسکورڈ ہوا ہے بیسیکلی یہ جو کلٹ کلٹ سے دسکوری جو ہوئی ہے وہ سنسکت لینگویج کو دو سو سال پہلے لے گیا ہے ابھی تک ہم جو سنسکت کی جو سب سے پہلی جو ایویڈینسز ملتے تھے وہ ہم کو ناغر جنہ کونڈا میں ملتے تھے چانٹا مولا جو کنگ تھے ان کی اس میں ملتے تھے انسکرپسنز ہیں فورت سینچوری ایڈی کے ایویڈینسز ملتے تھے سنسکت میں ابھی کیا ہوا ہے ابھی بیسیکلی اس کے ایویڈینسز سبتہ ماتری کا کے جو کلٹ کی ایویڈینسز ملی ہیں اس سے ہم یہ سمجھ میں آئے کہ جو سنسکت ہے اس سے دو سو سال پہلے بھی یہاں پر کام ہوتی تھے ملتہ فورت سینچوری سے دو سو سال پہلے یہ ہم کو اور پاسٹ میں لے گیا ہے جہاں پر ہمیں سنسکت کی ایویڈینسز ملی ہیں یہ آرکلوجیکل سروی دوارے سروی آف انڈیا دوارہ بھی یہ ڈسکورڈ کیا گیا تھا گائز تھینک یو اور لائک اور سبسکرائب ایویڈیو پریز لائک اور سبسکرائب کریئے گا